فرمایے وَتَّعَتُّرْ اِتَّرْ لَگَانَا خُشْبُو لَگَانَا یہ سارے نبیان دی سنت ایس واسطے خشبو لاؤنا چاہی دیئے اچھا خشبو ایس واسطے نہیں لاؤنی تھی لوگ کی آخن بڑا بڑا سینٹ لائیا بڑا مہنگا کیا بات ہے بڑا برینڈڈ لاؤندا ہے جناب اگر ایس واسطے لائے لوگ کا اندھوئے تفاخر ہو بے فرمایے قیامت اللہ دن ترکل بو آنی ہے ایس واسطے نہیں لانا ہاں ایس واسطے لاؤ کہ جیڑا بھی میرے کول آوے انہوں پتر چلے کہ حضور دی سنت نے عمل کیتا ہویا ہے اور نیتی ہووے کہ مسلمان جیتے بین میں خشبو لاؤنا اور اچھا فیل کرن میرے کول بین انہوں گھننا آوے بدبونا آوے آسانی ہووے فرمایے اگر ایس ساب دن آل خشبو لاؤگے اللہ تعالی تو انہوں قیامت اللہ دن بھی خشبو آتا فرما چلے تفاخر واسطے نہیں کرنی اللہ دی رضا واسطے کرنی اور ایس ایک ہو رہا دی اس بھی سنا دے مجھے جا کے دے بیٹھے ہو تھا تو اڈی نا بے چینی آجے بھی ختم نہیں ہو رہی یا جڈے فرانسیٹنہ دے بیٹھے ہو نا بے چینی نہیں تو اڈی ختم ہو رہی بے چینی ختم کرو میں بے لو تو انہوں آکھے نہیں بولو حالانکہ تو سوشل میڈیا سن دے ہو جو میں کامران بندے کھڑے کار دا سی تے چھتا چھڑا چھڑی دے یہ تو انہوں صحیح دا ستی ہے لیکن بالکل تو انہوں میں ریلیکس ریلیکس تُس میری گل سنو بابا کامران دے مزیم ملا مانگا کہ سارا کام انہوں بات چھتوں کرنا ہے گل بڑی ٹاپ دی جن جنی میں سنان لگا حضور نے فرمایا ترے چیزیں جدو کو تو انہوں دے بے دے تو انہوں واپس بھی کار چھڑیا کرو اگر وہ توفہ دے دے تو بشاکر آخ لیا کرو لیکن میرے پیر صاحب فرماؤں دے نہیں اگر تُسی اپنی خشبو بچونی ہے نا تو انہوں کھول کے ٹکن کھول رہا خلی ہے تو کیا آل 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 آپ پہ ہی واپس کرے گا نہیں توجہ فرمائی نہیں تو انہیں دا بھلے جانے جی ہاں یہ میرے پیر صاحب نے دسیا